موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم ڈاکٹر زاکر نائک کی انتھک محنت اور دین کی خدمت کے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر زاکر نائک کو ایسی صلاحیتوں سے نوازہ ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ڈاکٹر زاکر نائک یاداش سہانت اور مذاکرہ کرنے کے فن میں اپنا کوئی ہمسر نہیں رکھتے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جیسے ویلیم کیمبل اور روی روی شنکر جیسے لوگ جب آپ سے مذاکرات کرنے آئے تو اتنا سا مو لے کر بیٹھ کے ان کی ایک نہ چل سکی ان کے دلائل سرت پڑ گئے اور شکست سے دوچار ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک کی ایک بڑی خوبی جس سے سب واقف ہیں وہ آپ کے دلائل اور حوالاجات ہیں جو آپ اپنی گفتگو کے دوران پیش کرتے ہیں آپ کے دلائل کہانیوں پر مشمل نہیں ہوتے بلکہ ہر بات کو سنت سے پیش کرتے ہیں بولتے وقت مختلف مذاہب کی کتب کے حوالاجات ان کی آیات کے نمبر اور کتابوں کے نام ایسے بتاتے ہیں جیسے سوپر کمپیوٹر ہو آپ کے استاد شیخ احمد دیدان اکثر کہا کرتے تھے جو علم میں نے چالیس سال میں سیکھا وہ ڈاکٹر زاکر نائک چار سال میں سیکھ گئے یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہے ڈاکٹر زاکر نائک اللہ کی عطا کردہ صلاحاتوں کو اللہ کے دین کی خاطر استعمال کر رہے ہیں ایک عورت نے ایک سیشن کے دوران ڈاکٹر زاکر نائک کی ذہانت پر سوال کرتے ہوئے کہا آپ سب کچھ کیسے یاد سکتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب میں کہا کہ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی تیز حافظے کی کیا وجہ ہے کیا قرآن کی کوئی آیت ہے جس کا ورد کرنے سے آپ کو سب کچھ یاد رہتا ہے یا کوئی چپ ہے جو آپ نے اپنے دماغ میں فٹ کر رکھی ہے آخر اس کا راز کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس کا راز قرآن ہے میں اپنے طلبہ کو قرآن سے تین چیزوں کی نصیت کرتا ہوں سورت آل عمران میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ آہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو مسلمان کا سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ ہونا لازمی ہے سورت الانقبوت میں اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ہمارے لئے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھانا دیں گے اور بے شک اللہ نککاروں کے ساتھ ہے دوسری راز کی بات یہ کہ محنت کرو سورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے تم سے پہلے بھی انسان بھیجے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو تو تیسری ضروری چیز علماء حق سے علم سیکھنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے ضروری چیز اللہ پر بھروسہ اور پھر کٹھن محنت ہے اگر آپ یاداش کے لیے مخلف ٹیکنیک پر عمل کریں لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں تو آپ اپنی منزل کو کبھی نہیں پاس سکیں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بتایا کہ ہر لیکچر سے پہلے صورت الطاہ کی تلاوت کرتا ہوں جس میں لکھا ہے اے میرے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لئے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا میں حکلاتا تھا میرے لئے دس آدمیوں کے سامنے بولنا پہاڑ پر چلنے سے زیادہ دشوار گزار تھا لیکن جب میں اللہ کی راستے پر چلا تو میری حکلاہت ختم ہو گئی میں نے کئی لوگوں سے مذاکرات کیے کئی لوگوں کو قائل کیا میں نے کئی بڑے اجتماعات میں تقریر کی اور سب سے بڑا مجمع جس میں میں نے لیکچر دیا وہ دس لاکھ لوگوں پر مشتمل تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بتایا کہ ابتدا میں میرے استاد شیخ احمد دیدان کو میں نے بارہ ہزار کے مجمع کو لیکچر دیتے دیکھا میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کبھی میں بھی بارہ ہزار افراد کو لیکچر دوں لیکن آج لاکھوں لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور میرے اجتماعات میں حصہ لیتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی گرم نوازی ہے کیونکہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ کی مدد کے بغیر آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے آپ کو چاہیے کہ محنت کریں اور اللہ سے مدد کی دعا کریں ناظرین مطرم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ